بہار شریعت کے اندر بھی اس چیز کو واضح کیا گیا آج جو عائمہ مساجد ہیں جو عمومی خطبہ ہیں یہ جو بڑے بڑے پیرانے طریقت یا مفتیانے کرام ان سے ہٹ کے جو اصل عوام کے اندر طبقہ موجود ہے ان کی طرف سے مجھے پیغام بار بار آیا کہ اگر ہم باقی مسائل عوام کو بتاتے ہیں وہ بہار شریعت سے بتاتے ہیں تو اس مسئلے کو بھی بہار شریعت سے ہی بتا دو تاکہ ہم کہہ دیں کہ ہم کسی اور کی بات نہیں سنتے بس ہمارے لئے یہ تو بہار شریعت جان نماز کے مسئلے ہیں روزے کے ہیں حج زکاة کے ہیں وہی سے ہم یہ عقیدے کا مسئلہ بھی بیان کریں گے ہم اوپر جو لوگ ہیں جو بڑے بڑے سجادہ نسین اور جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم جب سارا دین یہاں سے سمجھتے ہیں تو یہ مسئلہ بھی یہاں سے سمجھیں گے تو اس بنیاد پر بہار شریعت کا حوالہ بھی میں پیش کر رہا ہوں یہ تیسری جلد ہے جو کہ مکتبہ تلمدینہ کی چھپی ہوئی ہے اس کے اندر ایک ہزار انانوے صفحے پر ایک فقی اصول لکھا گیا ہے الاجتحاد لا ینقد بالاجتحاد کہ ایک اجتحاد ایک مجتحد کا اجتحاد دوسرے کے اجتحاد سے نہیں ٹوٹتا ایک مجتحد کا اجتحاد دوسرے مجتحد کے اجتحاد سے نہیں ٹوٹتا اور یہ درجنوں کتابوں سے یہ اصول جو ہے وہ دکھایا جا سکتا ہے مثال کے طور پر ترتیب اللعالی فی سلک العمالی محمد بن سلیمان ناظر زادہ ان کی جو کتاب ہے صرف قوائد فقیہ کے بارے میں اس کے اندر انہوں نے دو ہزار سنتالی صفحے پر القائدہ السادسہ میں یہ لکھا ہے کہ ایک اجتحاد دوسرے اجتحاد سے نہیں ٹوٹتا کہ کہا جائے کہ وہ بھی تو مجتحدہ تھیں وہ بھی تو مجتحد تھے ایک اجتحاد دوسرے اجتحاد سے نہیں ٹوٹتا یہ قانون لکھا یہاں حضرت صدر الشریع قدسہ سرح العزیز اور ان کی نسل پاک کے آج بھی اہل علم ماشاءاللہ بہت موجود ہیں اور ان کے لحاظ سے یہ خصوصی توفہ بھی ہے کہ لکھا یعنی ایک اجتحاد دوسرے اجتحاد سے ساکت نہیں ہوتا یعنی نہیں ٹوٹتا اس قائدہ کی بنیاد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا عمل ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم نے چند مسائل کے سلسلے میں حکم صادر فرمایا جس کی مخالفت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے کی مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کا حکم اس سے نہ ساکت ہوا نہ کلدم ہوا یعنی مقابلے میں دوسرا اجتحاد تھا مگر ایک اجتحاد دوسرے اجتحاد کو نہیں توڑتا اب شاید کوئی سمجھے کہ یہ چلو ٹھیک ہے قانون ٹھیک ہے مگر یہ جو مسئلہ ہے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم کا کہ یہاں اس کا ثبوت دو یہ کہاں لکھا ہے تو اگلی لائن میں لکھا ہے یہ سکرین پہ بھی لفظ آپ دیکھیں بہار شریعت اگلی لائن میں کیا لکھا ہے اسی طرح جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم کا اجتحاد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم کا اجتحاد یہ جب آمنے سامنے دو اجتحاد ہوئے اپنی اپنی دلیل کے مطابق تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم کا اجتحاد نہ ٹوٹا نہ ساکت ہوا کس کے اجتحاد سے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتحاد سے اور نہ ہی ان کی طرف کوئی عیب کی نسبت ہوئی نہ توہین ہوئی تو کہتے ہیں اسی طرح فدق کے بارے میں خلیفہ اول کا حکم حضرت عباس حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اجتحاد سے نہ ٹوٹا نہ ساکت ہوا تو این وہی مسئلہ جو آج چل رہا ہے یہاں دو اجتحاد مانیں گئے ایک طرف خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتحاد دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینوں ان کا اجتحاد تو یہاں جملے پھر سن لیں کہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتحاد کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتحاد سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتحاد نہ ٹوٹا مگر چھوڑ دیا گیا کون سا اجتحاد حضرت عمر والا اور درست سمجھا گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا کہتے ہیں اسی طرح اسی طرح فدق کے بارے میں خلیفہ اول اب یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ خلیفہ اول کون ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم حضرت عباس حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتحاد سے نہ ٹوٹا نہ ساکت ہوا بلکہ یہ اجتحاد کرنے والے بھی باللاخر اسی پہ دستخط کرنا شروع ہو گئے اور اجتحاد جن کا مقابلے میں تھا ان سب نے اس اجتحاد کو مانا جس اجتحاد کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر رہے تھے فدق کے فیصلے میں اور ان سب نے پھر اس کو مانا یہی وجہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ فدق اس کا فیصلہ نہ بدل کے یہ واضح کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ برحق تھا اور میں اسی فیصلے کو اپنے اہد خلافت میں بھی برقرار رکھوں گا اب یہاں یہ بہار شریعت تو ہر خطیب امام کی حجرے میں پڑی ہے ان سے تو پوچھ لو ایڈیشن بدلنے سے پہلے کہ یہاں تو دو اجتحاد وہ ذکر کر رہے ہیں اس مسئلے میں اور صرف یہ نہیں میں تو بیسیوں مقامات دکھا سکتا ہوں اللہ کے فضل سے اس پر تو آپ یقینا ہم سب کو مطلوب ہے عدب سیدہ تیبہ تاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کی خاک پا پہ ہماری نسلوں آباؤ اجداد کی عزتیں قربان ہو جائیں مگر شریعت شریعت ہے دین دین ہے فردوہ الاللہ والرسول حکم قرآن میں ہے اس بنیاد پر ہمیں اس طرف چلنا ہے جانا ہے اور آج اس چیز کو ہائلائٹ کرنا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم پاسبانی کر سکیں سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے مقام و مرتبہ کی بھی خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی بھی اور معصومیت میں نہ تنقیص ہونے دیں نہ غلوب ہونے دیں اور احل سنت و جماعت کی اس عقیدے کو ہم محفوظ کر کے رکھیں